وہ شخصیت ہیں کہ جو تعرف کے مختاج نہیں ہیں میری مراد میرے استاذ محترم خطیب اہل سنت خطیب اسلام حضرت الالامہ احمد جمشید خان صاحب یوسف زین ہیں میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا ہم بھی انہیں سننے آئے ہیں آپ بھی دور طرح سے سفر کر کے انہیں سننے آئے ہیں الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء و امام مرسلین وعلا آلی و اصحابی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان وقال تعالی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وقال تعالی یا ایوها الرسول بلغ ما همزل إليک من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمك من الناس وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ يَرْفَوُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَزَوْ بِهِ آخَرِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اتر کر حیرہ سے سوئے قوم آیا اتر کر حیرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لائیا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سو تہا دی حرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگہ نہ یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے مو دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسرما بھول گئے ازان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے نور مگر جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگا نہ بھول گئے انتہائی قابل عزت قابل احترام زی قدر علماء کرام اور پاکستان کے اس عظیم شہر شہر کراچی اور اس خوبصورت علاقے ملیر کینٹ ٹیپو سلطان سوسائٹی اور گرد و نوا سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو السلام علیکم چند عرصے پہلے جب پہلی دفعہ میں آیا یہاں تو ماحول کچھ اور تھا تو چونکہ یہاں کے میرے میزبان میرے محبوب بھائی حضباللہ تنیو صاحب جن کی محنت تھی ایک لگن تھی چاہت تھی یہ دعوت دینے میرے گھر آئے اور آج جب میں نے آج کس ماحول اور مجمع کو دیکھا تو میں نے ان سے کہا اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا یوں ہی کافلہ بنتا ہے یوں ہی منزل تک بندہ پہنچتا ہے شاعر نے کہا اکیلہ ہی چلا تھا جانب منزل رہرو ملتے گئے کارمہ بنتا گیا تو آج یہ خوبصورت محفل انہوں نے منعقب کی ہے عظمت قرآن اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے میں انہی دو باتوں پہ اپنی گفتگو مرکوز رکھوں گا اور آپ لوگوں کی توجہ کا طلبگار رہوں گا پہلی بات قرآن کی عظمت قرآن کی عظمت جتنا کوئی بولے جتنا کوئی کہے جتنا کوئی لکھے جتنا کوئی بیان کرے اتنا ہی کم ہے اس لیے کہ قرآن کی عظمت کے لیے کیا یہ تھوڑا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور کبھی آپ نے اس جملے پہ غور کیا ہے تورات اللہ کی کتاب ہے انجیر اللہ کی کتاب ہے زبور اللہ کی کتاب ہے صحیفیں یہ اللہ کی کتابیں ہیں لیکن قرآن یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ یہ قرآن میرے رب نے سب سے پہلے خود کہا ہے رب کی ذات کے اندر سے نکلا ہے میں بولتا ہوں تو میرا کلام میرے اندر سے نکلتا ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے یہی وجہ ہے کہ ہر چیز فنا ہوگی حادث ہوگی لیکن قرآن اللہ کے کلام کے اوپر کبھی فنا نہیں آ سکتا اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے اور اس کی عظمت اس کی عظمت کے کیا کہنے میرے دوستو قرآن میں اللہ نے خود اپنی کتاب کا تعارف بھی کروایا ہے پہلے صفحے پہ آپ سے اعلان کیا کہ کتاب جو کھولنے لگا ہے ذرا یہ سن کے یہ کیسی کتاب ہے فرمایا الیف اللہ ایسے نہیں جائے بھائی آپ کو جو چاہوں گا اللہ ایسے نہیں جائے بھائی آپ کو جو چاہوں گا موجزہ دیا اپنے دعویٰ نبوت کی تصدیق کے لیے تاہید کے لیے اس بات کے لیے ماحول کے مطابق اللہ کے قلیب آئے جس دور میں آئے بڑے بڑے جادوگار ہیں مدرسے جادوگروں کے کھلے ہوئے ہیں جادو کا چرجہ ہے بادشاہ کے دربار میں جادوگروں کی رسائی ہے لوگ بچوں کو جادوگر بنانے میں محنت کر رہے ہیں لیکن عجیب بات ملیر کینٹوالو ٹپٹیپو سلطان میں آنے والے میرے غیور دوستوں اللہ نے اپنے قلیم کو موجزہ بھی ایسا دیا ہے تمام جادوگر فرحوں نے جمع کیے ہیں میدان لگا ہے مقابلے کا اللہ کے قلیم اپنے بھائی کے ساتھ دونوں تنے تنہا پھڑے ہیں بادشاہ ایک طرف ہے رہایہ بھی اسی کے ساتھ ہے کون بھی اسی کے ساتھ ہے ہزاروں اونٹوں کی اوپر رسیاں لادی ہوئی ہیں میدان میں اترنے لگے ہیں فرحوں نے تخت بنایا ہے تخت کی اوپر بیٹھا ہے بادشاہی کے نشے میں ہے اور کہتا ہے آج جیت جاؤگے میرے مقرب بن جاؤگے میں تمہیں عوضے دوں گا میں تمہیں وزارتیں دے دوں گا اللہ اکبر جب بادشاہ کے کہنے پر سارے جادوگر رسیاں میدان میں ڈالتے ہیں رسیاں سامپ دکھائی دیتی ہیں اللہ اکبر چیخ اور پکار ہے سارے جادوگر فرحوں کی نعرے لگانے لگے اللہ کے قلیم پریشان ہو گئے کہ ربا ان کی رسیاں بھی سامپ بن گئی میرا عصا میری لاتھی بھی سامپ بن جائے گی تو لوگ جادو اور موجدیں میں فرق کیسے کریں گے ان کی رسی بھی سامپ بن جائے میری لاتھی بھی سامپ بن جائے فرق کیسے ہوگا اللہ نے فرمایا میرا قلیم تو پریشان نہ ہو فرق ایسے ہوگا حق اور باطل میں عصا کا پھینٹو سینا میرا پیغمبر لاتھی جب اللہ کے قلیم لاتھی پھینکتے ہیں اللہ اکبر اتنا بڑا اجدہا سامپ بن گیا قرآن کی طرف ایدائی پلقف بس ایک ہی مرتبہ موں کھولا اور ہزاروں ہونٹوں پہ لادی ہوئی رسیاں ایک نوالہ کر کے کھا گیا سب کچھ ایک ہی یہ میں قرآن کی الفاظ پڑھا ہوں تلقا نگل لیا اور فرعون کی طرف جو ایسے موں کھولا تو اس نے تخت سے چھلانگ لگائی اور سیدھا جا کے موسیٰ علیہ السلام کی پیٹھ کے پیچھے آگے بچائیے تو جیسا ماہول اس طرح موجزہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا گراج جیوالو ڈاکٹری کا دور تھا حکمت کا دور تھا طب کا دور تھا بڑے بڑے حکیم ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو موجزہ ایسا دیا کہ قیامت تا کہ ڈاکٹر حیران و پریشان ہے یہ عجیب موجزہ اللہ اکبر ڈاکٹر جس کو لا علاج کر دیتے ہیں کہ یہ ماں سے پیدا ہے نابینا اس کا علاج نہیں ہو سکتا پرس کا علاج نہیں ہے اور اگر ان کا علاج ہو بھی جائے کراچی والو تو موت کا علاج تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا اللہ اکبر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اوہ میرا پیغمبر میں نے آپ کو موجزہ ایسا دیا نابینا آ جائے آپ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیں بینائی میں عطا کر دوں گا مہین اللہ ہاتھ پھیرہ بینائی آ جاتی کوڑ کا مریض برس کا مریض ٹھیک ہو جاتا اور قرآن واضح لفظوں میں کہتا ہے قبر پہ آتھ کے تحقیتے کہ قم بِعِذْنِ اللہ اور قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں وَأُحِيِ الْمَوْتَا میں مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں یہ کسی ڈاکٹر اور طبیب کے بس کی بات نہیں ہے کراچی والو ہر نبی کو موجزہ ملا ماحول کے مطابق ملا جب میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو شآڑ وَالا پِغمبر مقام وَالا پِغمبر حسن و جمال وَالَا پِغمبر مخت و کمال وَالا پِغمبر تخت و اقبال وَالا پِغمبر خاتم النبیین پِغمبر رحمة للعالمين پِغمبر شفی المزنبین پِغمبر سید الانبیاء پِغمبر سبي ثعلالقودہ پِغمبر حاوvey عالم پِغمبر جب ہوا تھے ہیں تو اس وقت ماحول ڈاکٹری کا بھی نہیں ہے ماحول جادوگری کا بھی نہیں تھا ماحول شیر و شاعری کا تھا فساحت کا تھا بلاغت کا تھا عربوں کو اپنی بولی پہ اتنا ناز تھا کہ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں باٹی ساری کائنات کو وہ عجم کہتے ہیں اور کراچی والوں عجم کا معنی ہوتا ہے گھنگا ہمارے ہاں ہنکوں میں کہتے ہیں جو بول لڑ سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں چاڑا پشتوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے چاڑا یعنی یہ کہہ نہیں سکتا گھنگا ہے تو باقی سب کو وہ گھنگے کہتے ہیں اور اپنے آپ کو عرب تو عرب کا معنی کیا ہوتا ہے عربی کا وضاحت خوشادگی کراچی والوں اس سے بڑھ کر وضاحت اور خوشادگی کیا ہو سکتی ہے کہ جس زبان میں جنگل کے درندے شیر کے پانچ سو نام ہوں جس زبان میں سر کے بال کے لیے الگ نام آئے اور میرے دوستو دائے کے بالوں کے لیے الگ نام اونٹ کے بالوں کے لیے الگ نام دمبے بکرے کے بالوں کے لیے الگ نام آئے جس بولی میں اتنی فضاحت ہو اٹھائیے لسان العرب اٹھائیے لغت کی کتابیں جس بولی کے اندر اتنی پوشادگی ہو کہ غم دکھ مسیبت کے لیے چار ہزار جملے ہیں چار ہزار جملے ہم تقلیف کے لیے وہ تو ایک جملہ ہے دو ہے دسوں زیادہ اتنی وضاحت اتنی پوشادگی جو زبان میں ہے اور کمال دیکھئے ان کے پاس پاور کتنی ہے بادشاہ نے دربار لگایا ہوا ہے دو قوموں کی لڑائی ہے سیصلہ بادشاہ کے سامنے ہونا ہے کراچی والوں توجہ چاہوں گے انشاءاللہ میں آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف صرف قرآن کی ذرا عظمت دیکھئے بادشاہ بیٹھا ہے دو قوموں کی لڑائی ہے ہر قوم نے اپنا اپنا وکیل پیش کی ہے نمائندہ قوم کا تو ایک قوم کی طرف ایک شخص ہے جس کا نام ہے حارس ابنہ لیزا حارس ابنہ لیزا کے کھڑا ہے اس کے چہرے پہ برس کی بیماری ہے اور بادشاہوں کا مزاج بھی بڑا نفیسہ ہوتا ہے تو بادشاہ نے جب اس کے چہرے کو دیکھا نا تو بادشاہ کہنے لگا مجھے کراہت آتی ہے اس کی طرف دیکھنے سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو لہذا اس کی بات سننے سے پہلے پہلے میرے اور اس کے درمیان پردہ لٹکا دو میری نظر اس کے چہرے پہ نہ پڑے بیمار تھا چہرے پہ مرض تھا تو پردہ لٹکایا گیا بادشاہ کے درمیان اور حارس کے درمیان حارس سمجھ گیا بات ابھی کی نہیں پہلے ہی شکل نہیں دیکھنا چاہتا بادشاہ پردہ لٹکا دیا تو یہ میرے حق میں فیصلہ کب کرے گا بادشاہ کا رجحان دوسری قوم کی طرف ہو گیا حارس سوچ میں پڑ گیا کہ آج میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے آج کلام کی طاقت ہوگی آج فساحت کی طاقت سے بولوں گا تو بادشاہ نے کہاں بولی یہ حارس بولنا شروع کرتا ہے کراچی والو فیلپدی ہاتھ میں نیزہ لیے ہے نیزے کی نوکی اوپر یوں ہاتھ رکھا ہوا ہے فیلپدی ایک لمحے میں بولتے بولتے سستر اسی اشعار کہہ دیئے اتنی فساحت کے ساتھ اتنی بلاغت کے ساتھ اتنے جذبے کے ساتھ کی نیزہ حارس کے ہاتھ کے باہر نکل آیا ہاتھ میں سراغ ہو گیا لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہے اتنی جوش میں لگا ہوا ہے بادشاہ نے جب اس کی گفتگو کی یہ تاثیر یہ کمال یہ فساحت و بلاغت اشعار کے سنے مقدمہ شاعری میں پیش کیا اور اسی وقت اشعار تیار کیے وہی بادشاہ جو شکل نہیں دیکھنا چاہتا بادشاہ نے کہا پردہ ہٹا دو پردہ ہٹ گیا فساحت پڑتی جا رہی ہے شاعری میں زور دیتا جا رہا ہے بادشاہ نے کہا مقدمہ بعد میں دیکھوں گا پہلے اس کو میرے ساتھ آ کے بیٹھاؤ دسترخان لگایا سم نے جس کو دیکھنا گوارہ نہیں اسی کو سم نے بیٹھا کے بادشاہ کھانا کھا رہا ہے یہ طاقت ہے یہ پاور تھی ان کے پاس آج تک دنیا میں جتنے بھی لغت عربی پڑتے ہیں ان کے اشعار فساحت میں پڑتے ہیں کمال کی شاعری ہے یہ پاور یہ طاقت جن میں ہے ایسے لوگ ہیں لیکن جب قرآن آ گیا قرآن آ گیا تو قرآن نے کیا کہا اللہ علیف اللہ 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 ان جملوں کے خدا کی قسم توجہ ہوگی تو آپ کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے یہ اللہ 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 یہ غروف قرآن کی انتیس صورتوں کی ابتدا میں آتے ہیں ان کو تفسیر کی اس سلامیں غروف مقتعات کا آ جاتا ہے یعنی ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے کوئی اس کا معنی نہیں جانتا اس کا حقیقی معنی اللہ کے پاس ایک راز ہے مولانا انور شاہ کشمیری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ قیامت والے دن راج کھولے گا سینوں کے راج کھولیں گے ساری دنیا کے بڑے بڑے راج کھولیں گے کہتے ہیں قیامت کا ایک لطف یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ ان باتوں کا بھی راج کھولے گا وہ تو علم کے طلبگار تھے نا اس کا بھی راج کھولے گا کہ کہیں فرمایا علف لام مین کہیں فرمایا علف لام را کہیں فرمایا کافہ یا عین ساد ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریہ کہیں فرمایا طالعہ ما انزلنا علیکل قرآن لتشقا کہیں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم یہ غروف مقدعات ہیں تو ان کے ہر مفسر نے اپنے ذوک کے مطابق کچھ چیزیں لینے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگوں کا ذہن قرآن کے قریب ہو جائے تقریب الفہم تقریب فہم کے لئے اب اس میں سے ایک جلک بتانے لگاؤں شعبدالعزیز محدث دینویر مولا یہ بھی لکھتے ہیں کہ چیلنج دیا کیونکہ مکہ کے لوگوں نے کہا یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوچتے ہیں صبح کچھ بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں کبھی کہتے کہ یہ فلان لوہار ہے اس کی دکان میں بیٹھتے ہیں اس سے سیکھ لیتے ہیں کبھی ایک کی طرف نسبت کبھی دوسری کی طرف نسبت قرآن نے آکے کیا فرمایا کراچی والو اللہ فرماتے ہیں قُلْ اِنْ کُنْ تُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا اوہ کائنات کے لوگوں اگر تمہیں قرآن کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں شک ہے تو آخر تم بھی عربی ہو تم شاعر بھی ہو عدیب بھی ہو پڑے لکھے بھی ہو لکھنا بھی جانتے ہو ایک نہیں بہت بہت بڑے بڑے قصیدیں تم نے کہیں تمہارا توابی ہے اگر محمد اکیلے بنا سکتا ہے تو تم سارے ملکے قرآن جیسے یہ ایک صورت بنا کے لے آؤ لیکن اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے قُلْ لَئِن جِتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَعْتُوا بِمْ جِسْلِ عَذَا الْقُرْآنِ لَا يَعْتُونَ بِمِسْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَاظٍ زَهِيرًا اگر ساری کائنات کے جنات نصار جمع ہو جائیں علماء اُدَبَا شُعَرَا فُسَعَا بُلَغَا جمع ہو جائیں جو مرضی یہ کر لیں قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے آپ جانتے کراچی والو مخلوق ایک چیز بنائے اس کی جیسی بنانا ممکن ہے ایک ملک نے ایٹم بم بنایا پاکستان نے ان سے بہتر بنایا ایک ملک نے جہاز بنایا پاکستان نے ان سے بہتر بنایا ایک ملک نے ایک کمپنی نے سامسنگ کا موبائل بنایا دوسری نے اس سے بہتر آئی فون بنایا کسی نے ہونڈا نکالی ٹوئٹا نے اس کے مقابلے میں بہتر نکالی ہے لیکن جو چیز اللہ براہ راست بناتا ہے اس جیسی کوئی نہیں بنا سکتا اللہ نے آسمان بنایا ساری کائنات ملک آسمان جیسا آسمان نہیں بنا سکتی اللہ نے زمین بنائی دنیا زمین نہیں بنا سکتی اللہ نے سورج بنایا چاند بنایا کوئی سورج چاند نہیں بنا سکتا کراچی والا پھر میری جملے کی طرف توجہ چاہوں گا سورج مخلوق ہے چاند مخلوق ہے فانی ہے آدھے سے آسمان مخلوق ہے فانی ہے آدھے سے جب تم رب کی زمین جیسی زمین نہیں بنا سکتے رب کے آسمان جیسا آسمان نہیں بنا سکتے تو رب کے قرآن جیسا قرآن کیسے بنا سکتے ہو علاقے یہ تو مخلوق بنی یہ تو اللہ کی صفت ایسے کہاں ممکن ہے کیسے بنا کے لا سکتے ہو نہیں لا سکے یقین کیجئے خنسہ عورت ہے رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے پہلے اس کا لقب تھا عرصہ العرب یہ تمام عرب کی سب سے بڑی مرسیہ خات اور کیسے اس کے بھائی جنگ میں مارا گیا پچیس سال تک اس نے اپنے بھائی پہ شاعری کی اور جب بھی کسی مجلس میں بھائی کا تذکرہ کرتی لوگوں کو اپنے بیٹے بھول جاتے اس کے بھائی کے پیچھے رونا شکا اتنا کمال اس کی شاعری میں اور ایک مرتبہ اوقاز کی منڈی میں مشارع کی مجلس لگی ہوئی ہے اس شاعری کی مجلس میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی نبی آئے ہوئے ہر شاعر اس کی کچھ کہتا ہے اور جج بتا ہے کون ہے جج خنسا ہے خاتون یہ جج ہے فیصلہ یہ کریں گے ایک نے شعر پڑے دوسرے نے پڑے جب حسان نے اشعر پڑے نکٹا ہے آپ کی اس ایک شعر میں آٹھ غلطیاں ہیں ایک شعر میں آٹھ غلطیاں ہیں کا پہلی غلطی دوسری غلطی تیسری غلطی یہ نوائی کہاں ہیں سب کے سامنے پیش کرنے کا بلکل ہیں اتنی بڑی شاعرہ لیکن جب قرآن ان کے سامنے آیا ایمان قبول کر لیا خطوط آنا شروع ہو گئے لوگوں کی طرف سے کہ عرصہ گزر گیا آپ کا قصیدہ نہیں آیا کوئی غزل نہیں آئی کوئی شاعری نہیں آئی خنسہ کہنے لگی قرآن جیسی فساحت کے ہوتے ہوئے اب ہم شاعریہ نہیں کرتے مجھے حیاء آتی ہے اس کلام جیسی کتاب اس جیسا کلام ہونے کے باوجود بھی کوئی شاعریہ کرے اور کہے کہ فساحت ہے بلاغت ہے میرے دوستو اتنے کمال کی کتاب ہے ساری کائنات کو ورطہ حیرت میں ڈالا ہے مشرقین نے ہر میدان میں میرے پیغمبر کا مقابلہ کرنے کی کوشش کیے جنگ میں مقابلہ کرنے کی کوشش کی یا کی نہیں کی ہر میدان میں تو اگر قرآن بنانے بھی جو مقابلے کا چیلنج تھا یہ ان کے بس میں ہوتا تو کر دیتے کی کر دیتے کوئی شاعر تو میدان میں نکلتا ہر دن کعبے کی چوکٹ کے ساتھ ایک تصیدہ لٹکا ہے سونے کے پانی سے لکھا ہو تو مائی کلال جواب دے جب قرآن کی آیت اترینے یہ صورت نبی علیہ السلام نے فرمایا جا کے لٹکا دو کعبے کے ساتھ کسی میں جرت ہے تو جواب دو لٹک رہے صفحے پہ قرآن آیات لکھیوں ہیں ایک شاعر آ گیا لبید آ گیا لبید تو وہ ہے کہ اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ جب یہ بول لیں اور تمہارے پاس لکھنے کیلئے کچھ نہ ہو ورقا تو اپنی گردن پہ اس کے اشعار لکھ لیا کرو ضائع نہ جانے دو اور اگر تلم نہ ہو تو خنجر سے گلہ زخمی کر کے لکھ لیا کرو لیکن اس کے جملے نہ رہنے پائیں آ گیا صورت کو سر کو دیکھتا ہے گھومتا ہے گھومتا ہے حیران ہے مشرقین خوش ہے آج بابا جواب دے گا بابا کہنے لگا ای تو نی بھی کرتا سن کلم کاغذ لے آو سارے خوش ہو گئے ہیں آج تو یہ جواب ہی مل جائے گا پران کے مقابلے میں بولے گا بابا بابا کہنے لگا اِنَّا عَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرْ فَصَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْتَرْ بابا نے آخر میں لکھا وَاللَّهِ مَا حَاذَا کَلَامُ الْبَشَرْ اللہ کی قسم یہ بشر کا کلام ہے ہی نہیں انسان کا کلام نہیں نہیں میں نے اس کو ہر طرف سے دیکھا ہے یہ واقعی اللہ کا کلام ہے تو عظمتِ قرآن جس انداز سے کوئی بیان کرے فضیلتِ قرآن جس انداز سے کوئی بیان کرے میں تو کہتا ہوں میرا دوست کراچی کے جوان یہ تو وہ کتاب ہے جس رات میں آئی وہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہو گئی ہے یہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا یہ جس زمین پہ آیا وہ زمین ام القرآن بن گئی ہے مدینہ میں آیا مدینہ المنورہ بن گیا یہ جس نبی پہ آیا وہ نبی رحمت للعالمین بن گیا جس امت پہ آیا وہ امت کن 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 حیرہ امت بن گئی ہے سبحان اللہ کس کس انداز سے اس کی عظمت کو دیکھو گئے ابو عبیدہ کہتے ہیں میں دیہات میں چلا گیا تو یہ بڑے بڑے شاعر دیہات میں جاتے تھے ان کے جانے کا مقصد کیا ہوتا تھا مقصد یہ ہوتا کہ یہ دیہاتی عربی بڑی خاص بولتے ہیں پہ بہتا ہے کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی کیوں شہر کی بولی میں کیا ہوتی ہے ملاوٹ ہوتی ایک شہر میں آپ دیکھو پنجابی ہے سندھی ہے بلوٹی ہے پٹھان ہے کوئی سرائکی بول رہا ہے کوئی سندھی بول رہا ہے تو اب یہ ساری زبانیں خلط ملت ہوتی ہیں گڑ مڑ ہو جاتی ہیں شہر والوں کی پشتوں دیکھو وہ بھی گلابی ہوتی ہیں وہ ساری زبانیں تو جب وہ گاؤں جاتے ہیں تو گاؤں والے کہتے تھے شہر میں رہتے ہیں اپنی بولی خراب کر کے آ گیا تو دہات میں نہ دہاتی باہر آئے نہ باہر کے کوئی بندہ اندر جائے تو زبان خالص رہتے ہیں کہتے ہیں اسی طرح سہرہ میں جا رہا ہے قرآن کی یہ آیت پڑی انہوں نے کونسی آیت یہ نبی کریم کو اللہ نے حکم دیا گرآچی والوں معنی کیا ہے اس کا یہ نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ کہیے آپ بولیے بلکہ فرمایا فاسدہ صدا لغت عربی میں کہتے ہیں کانچ کی شیشیوں آپ اسے پتھر پہ رکھیں اوپر سے دوسرا مار دیں وہ شیشی چور چور ہو جائے اب آپ جو مرضیے کر لیں وہ جڑے گی وہ شیشہ جڑے گا اور اگر جڑ بھی جائے تو بینت میں لکیر درار ضرور آئے گی آئی نہ ایک دفعہ ٹوٹ جائے آپ جتنا جڑنے کی کوشش کرو بینت میں درار آئے گی تو معنی کیا ہے فاسدہ بیمات و عمر میرا پیغمبر حق ایسے بیان کر توحید ایسے بیان کر کہ حق اور باطل کے درمیان ایسا نہ کھیڑا جائے ایسی جدہ ہی آ جائے کہ پھر کوئی حق اور باطل کو ملانا چاہے بھی تو مل نہ سکے اور میرے شیخ مانا کرتے تھے وہ کہتے ہیں تقریر میں یہ نہ کہا کرو آپ کو وہ اردو میں لحظ کہہ دیتا ہوں پنجابی میں ساوا ساوا گول گول ساوا ہمارے ہم کہتے ہیں سبز یہ جیسے پتہ ہے گول تو گول وہ کہتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ جی ساوا ساوا گول گول کیا ہے تو دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ میٹھا ہے جس کا شربت بنتا ہے دیکھو سبز بھی ہے گول بھی ہے اور اندر سے میٹھا ہے وہ کہتے تھے کہ ساوا ساوا گول گول نہ کہو ساوا لفظ کہو کہ نارنج ہے ساوا لفظ کہو کہ یہ میٹھا ہے جس چیز کا نام لیتے ہو ساوا لفظوں میں بتاؤ ساوا ساوا گول گول مت کرو تو قرآن بھی کہتے ہیں فسدہ بے ماتو امر میرے پیغمبر حق ایسے نکھیڑ کے بیان کر دیجئے کہ کسی کے اوپر کوئی خفا نہ رہے شبہ نہ رہے گد پرستی میں توحید میں فرق آ جائے شرک اور توحید میں فرق آ جائے کفر اور ایمان میں فرق آ جائے سچ اور جھوٹ میں فرق آ جائے حق اور باطل میں فرق آ جائے نکھیڑا کر دیجئے میرے پاک پیغمبر تو جب دہاتی نے یہ لفظ سنے فوراں سجدہ نے کہا سجدہ کیا سر اٹھایا نکھا بھئی سجدہ تو کیوں کیا تُو نے کیا تجھے پتہ ہے کہ یہ قرآن ہے نکھا مجھے تو کوئی پتہ نہیں یہ کیا ہے صرف یہ جملہ میں نے سنا تو سجدت لفصاحت ہی میں نے اس کی فصاحت کو سجدہ کیا اتنا پاور ہے اس جملے ہم چونکہ عجمی ہے تو ہمیں کیا پاور کا پتہ ہے ہم تو قرآن کو صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں چوم لیا بوسہ دے دیا اوپر رکھ دیا بچوں کی پہنچ سے بھی دور اور بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رکھ دیا اور کوئی زیادہ ہی پیار کرتا ہو قرآن سے تو رمضان میں ہاتھ لگا لیتا ہے قرآن کو یہ اتنا ہی ہے کہ آنکھیں کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی سونا جا تعویز دے کوئی بسورت سا تعویز بنا کے دے دو سادے ہیں گائے کے لیے بھی تعویز بکری کے لیے بینس کے لیے کام آسان ہو گئے ہیں ہم اتنا سمجھتے ہیں نا میرا دوست قرآن تو ہدایت بن کے آیا تھا قرآن تو آپ کی زندگی بدلنے آیا تھا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جم دن پہلے ہمارے سوات خیبر پختونخواہ میں علاقہ ہے سوات اور سوات کا خوبصورت تری علاقہ ہے بہرین پورے ملک سے سیاہ جاتے ہیں عزباللہ صاحب بھی آئے تھے تو انہیں کہا میرا بیان تھا سوات میں تو انہیں مجھے فون کیا کہ ہم تو اسلام آباد سے آ رہے ہیں میں نے کہا بس سیدھے آؤ میں بھی گھر میں نہیں ہوں تو پھر ہم بہرین میں رات گزاری ایک عجیب سا ماحول تھا وہاں میں نے بیان کیا قرآن کی عظمت پہ تو جس کے گھر میں ٹھہرا وہ شخص صفید ریش ہے مجھے کہنے لگا مولانا صاحب قرآن کی عظمت آپ نے بیان کی مجھے اپنی والدہ دماغ میں گوم رہی تھا میں نے کہا وہ کیسے کہتا ہے سنی ہے ذرا کہتا ہے اس دور میں عاشق قرآن اگر خاتون دیکھنی ہے تو میری ماں ہے میں نے کہا مجھے بتلاو تو صحیح کچھ مجھے بھی شوق پیدا ہوا کہ کیا ہے کہنے لگا بوڑی ہڈیاں ہیں جب میرے بال سفید ہیں تو وہ تو بوڑی ہوگی بوڑی عورت ہے گھر میں قرآن کے پانچ چھے نسخے پڑھے ہوئے مصحف کسی آپ نے یہ توفہ کیا کسی نے دوسرا توفہ دیا تو جس جس نے توفہ دیا ہے جب بھی میں گھر جاتا ہوں میری ماں یا نماز پڑھتی ہے یا قرآن پڑھتی ہے اور پھر عجیب بات ہے کہ تین چار پارے ایک مصحف میں پڑھے تو ہم نے کہا امہ جی بک چھیک ہے کہنے لگی نہیں یہ دوسرا مصحف ناراض ہو جائے گا کہ اس سے پڑھا ہے مجھ سے نہیں پڑھا پڑھی لکھی نہیں ہے مولوی نہیں ہے کہنے لگی دو تین پارے اس مصحف سے بھی پڑھ لگا جب ادھر پڑھ لیں یہ بھی تو کسی نے توفہ میں دیا ہے اب یہ بھی نسخہ ناراض ہوگا تو چھے سات نسخے ہیں ہر نسخے میں سے دو دو تین تین پارے پڑھنا پھر کہنے لگی کہ مجھے قرآن کے الفاظ سے اتنی محبت ہو گئی کہ اس بوری ہٹیوں کے ساتھ اس کمزور ہاتھوں سے قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے پورا ریجسٹر بھر دیئے یا مسلح پہ ہوتی ہے قرآن سے اٹھتی ہے تو سامنے قرآن ہوتا ہے میں نے کہا واقعی قرآن کی محبت جس کے دل میں اللہ ڈال دے یہ عزمتیں ہیں ہمارے دن رات کی اس محنت کا مقصد کیا ہے کہ آؤ لوگو قرآن سے تعلق جوڑو قرآن آیا کس لیے غدل لناس یہ تو ہدایت بن کے آیا ہے قرآن ہدایت بن کے آیا اور صاحبِ قرآن میرا پاک غمبر حادی بن کے آیا قرآن وعظ بن کے آیا تو میرا نبی وعظ بن کے آیا قرآن نصیحت بن کے آیا تو میرا پاک پہ غمبر ناصح بن کے آیا قرآن اجمال بن کے آیا تو میرا محبوب پہ غمبر تفصیل بن کے آیا اور اگر کراچی والو یوں کہوں کہ قرآن روح بن کے آیا تو میرا نبی اس روح کے لیے بدن بن کے آیا اور اگر آگے پڑھ کے کہوں کہ قرآن نور بن کے آیا تو میرا نبی اس راج منیر بن کے آیا ہے خان اللہ نور کیسے ہے قد جاکم برہان من ربکم وانز اللہ علیکم نورا مبینا خان اللہ ہم نے نور مبین نازل کیا آپ کی طرف تو قرآن نور بن کے آیا تو نبی سے قرآن کیا کہتے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا اَرْسَلَّاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا تو نور مبین قرآن آیا سراج منیر صاحب قرآن آئے معاشرے کی اصلاح کی جا رہی ہے اللہ فرماتے ہیں ذکر بالقرآن نصیت کر میرے پیغمبر قرآن سے قد جاعتكم موعظتم ربکم نصیت آگئی میرے پیغمبر نصیت کر قرآن سے کبھی اللہ فرماتے ہیں اُطلُو مَا اُوحِيَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ میرے پیغمبر جو وحی آئے آپ کے پاس کتاب سے آپ اس کی تلاوت کریں اُطلُو کا ایک معنی تلاوت تلا یکلو تلاوتن اور ایک معنی کراچی والو تلا یکلو تلون کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے چلنا جیسے قرآن کہتا ہے وَالْقَمَعِ اِذَا تَلَا قسمِ چاند کی جب وہ سورت کے پیچھے آئے تو تلا کا معنی کسی چیز کے پیچھے چلنا اللہ فرماتے ہیں اُطلُو مَا اُوحِيَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ میرے باق پیغمبر آپ قرآن کے پیچھے چلیں جب آپ قرآن کے پیچھے چلیں گے میں سارا جہان آپ کے پیچھے چلا دوں گا اُطلُو مَا اُوحِيَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ میرے باق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ کی پہاڑی سے آغاز کرتے ہیں سوچتے ہیں اخلاق تباہ لوگوں کے سوچتے ہیں اقیدہ تباہ ہے لوگوں کا سوچتے ہیں دین برباد ہے لوگوں کا اب اصلاح کی جائے ان کے اخلاق کی اصلاح کی جائے یا ان کی تجارت کی اصلاح کی جائے یا حقوق کی اصلاح کی جائے یا کس چیز کی اصلاح کی جائے تو پہلے کام کیا کیا ہے اقیدے کی اصلاح کی اس لیے کہ اقیدہ ٹھیک ہوگا تو نماز قبول ہوگی اقیدہ ٹھیک ہوگا تو نماز قبول روزہ قبول حج قبول اگر نہیں تو ابو جہل حج بھی کرتا تھا ابو جہل کعبہ بھی تعمیر کرنے والوں میں ہے ابو جہل حاجیوں کو ستوں بھی پلایا کرتا تھا ٹھنڈا پانی بھی دیا کرتا تھا حاجیوں کی خدمت بھی کیا کرتا تھا لیکن قرآن کیا کہتا ہے اجعل تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کہ من آمنہ او لوگو کیا اس پہ ناز کرتے ہو کہ اس نے حج کیا ہے اس نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے مسجد بنائی ہے آجیوں کو پانی پھلاتا ہے اس کو اس جس کے برابر کرتے ہو جس نے کعبہ دیکھا بھی نہیں ہے مکہ دیکھا بھی نہیں لیکن ہے مومن ہے ہے توحید پہ چلنے والا اللہ فرماتے ہیں جس نے کعبہ دیکھا بھی نہیں لیکن مومن ہے جس نے کعبہ تعمیر کیا ہے اے مشرق تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے برابر تو پہلے عقیدے کی اصلاح شروع اور عقیدے کی اصلاح قولو لا الہہ اگر ہے تو کراچی والا وہ کون ہے میں آج دکھی ہوئی ہوں کل جب میں کراچی کے لیے ائرپورٹ پہ بیٹھا نگاڑی جہاز پہ تو ایک شخص نے مجھے فون کیا ایک بوڑی عورت تھی عورت کیا وہ میری بہن تھی انہوں نے مجھے بائی کہا تھا تھی بڑی معمبر لیکن انہوں نے پیار سے بائی کہہ دیا اور انہوں نے یہ وسیعت کی کہ آپ نے میرا جنازہ پنا پڑھا ادھر جہاز میں بیٹھا ہوں ادھر اس کے بیٹے کی کال آگئی کہ آپ کی بہن وفات پا گئی ہے تو آپ جنازہ پڑھانے کیلئے ہیں میں نے کہا میں تو جہاز میں بیٹھ چکا پورے راستے میں میرے یہ تین چار پانچ ساتھی میرے ساتھ تھے یہ کوشش کرتے رہے مجھے دائیں بائیں مصروف کرنے کی لیکن میرے دماغ کو وہی سے کرتے تو زندگی تو یہ چیز ہے کیا حقیقت ہے کیا معلوم ہے اٹھنے کی بھی ہمیں فرصت ملتی ہے تو آج کی اس مل بیٹھنے کو غنیمت جان لیجئے کراچی کے اس بڑے سہلاوی شہر میں کوئی کس کام میں مصروف کوئی کس کام میں مصروف لیکن ٹیپو سلطان میں آنے والے آج کے لوگوں رب نے تم پہ نظر کرم ڈالی ہے تو اپنے قرآن کے سامنے بٹھا دیا ہے اس رب کا احسان ہے لَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَا یہ رب کا فضل ہے رب جیسے چاہتا ہے دیتا ہے تو حید کی بات کرنا تھا کہ عقیدے کی اصلاح ضروری ہے آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ قرآن شفا ہے کیا ہے؟ شفا ہے سنا کے نہیں کوئی شک نہیں ہے میرا ایمان ہے قرآن شفا ہے اس لیے کہ خود قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَتُ الْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن شفا بن کے آیا ہے علاج بن کے آیا ہے لیکن میرا دوست میں اور آپ نے صرف اتنا سمجھا ہے کہ قرآن سے نزلِ ذوکام کا علاج کیا جائے قرآن سے بخار کا علاج کیا جائے قرآن سے نافتر جائے اس کا علاج شروع ہے قرآن سے دردِ سر کا علاج تو ہو رہا ہے لیکن قرآن تو علاج بن کے آیا تھا تیرے دل کی بیماریاں دور کرنے کے لیے حسد کی بیماری کا علاج تھا وہ تو کیا نہیں بوس کی بیماری کا علاج تھا وہ تو کیا نہیں ہے منافقت کی بیماری کا علاج تھا وہ تو کیا ہی نہیں ہے کینا لوگوں کے دلوں میں ہے بد اخلاقی لوگوں کے دلوں کے اندر پڑی ہے اندر کچھ ہیں باہر کچھ ہیں یہ علاج تو کرتا ہی کوئی نہیں اخلاق سوارتا ہی کوئی نہیں قرآن سے آئیے قرآن تو آپ سے کہتا ہے حسد نہ کرو حسد کرو گے برباد ہو جاؤ گے بلکہ قرآن جب ختم ہونے لگتا ہے تیس پارے آپ نے مکمل کر لیے تو آخر میں آپ کیا پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفع ساقف العقد ومن شر حاسد اذا حسد کہ حسد کرنے والے کے شر سے یہ آخر میں کیوں جملے ارشاد فرمائے بتا دیا کہ قرآن کا علم آپ کے پاس ہوگا قرآن کی وجہ سے بلندیاں ملیں گی قرآن کی وجہ سے عزت ملے گی قرآن کی وجہ سے مقام ملے گا قرآن کی وجہ سے آپ کو عظمت ملے گی مقبولیت ملے گی شہرت ملے گی آپ کو اللہ مقام دے گا تو تشمن حاسد بھی پیدا ہو جائیں گے اللہ نے فرمایا فکر نہ کیجئے جس نے اتنی بڑی نعمت دی ہے اس نعمت کی حفاظت کے لیے آخر میں دو صورتیں گاڑ کے طور پر دے دی ہے یہ آپ کے لیے حفاظت ہے سورہ فلاق اور سورہ ناز تو اس میں ایک خاص ذکر ہے حاسد اذا حسد اور یہی بیماری آج پورے معاشرے کو لے ڈوبی ہے کوئی کسی کا اچھا لباس نہیں برداشت کرتا کوئی کسی کا اچھا گھر برداشت نہیں کرتا کوئی کسی کی شہرت برداشت نہیں کرتا کوئی کسی کا عوضہ برداشت نہیں کرتا کوئی کسی کی طولت برداشت نہیں کرتا یہ حسد تو ہمیں لے ڈوبی ہے یہی حسد ہے اس سے گھر اجڑ گئے ہیں اسی حسد کی وجہ سے تو خاندانوں میں پھول پڑ چکی ہے میرا دوست حسد نکالیے قرآن پڑھ یہ قرآن آپ کو بتائے گا کہ او میرا بندہ نعمتیں دینے والا کون ہے نعمتیں دینے والا کون ہے اکیلا اللہ ہے جب اللہ کسی کو دے اور آپ کو جلن ہو اللہ کسی کو دے اور آپ کو تکلیف ہو اللہ کسی کو نوازے آپ کو برا لگے تو مقابلہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے کسی نے سچی کہا کہ دنیا میں حاسد کبھی چین کی نیند نہیں سوئے گا حاسد کی زندگی کبھی پرسکون نہیں ہوگی اور کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا اگر کوئی آپ سے حسد کریں تو بدعا بھی نہ دو حاسد کو اس لیے کہ آپ بدعا دو گے کہ اللہ اس کو شوگر لگ جائے اللہ اس کو ٹائ فائڈ لگ جائے اللہ اس کو کینسر لگ جائے تو یہ چھوٹی بیماریاں ہیں بدعا نہ دو جو حسد گر کو حسد کی بیماری لگی ہے اس سے بڑی کوئی بیماری یہی اس کے لیے کافی ہے جلتا رہے گا گلتا رہے گا سڑتا رہے گا اور رب جب نوازے گا کوئی جلے گا رب اور نوازے گا دیکھئے یوسف علیہ السلام بارہ بھائی ہیں کتنے ہیں؟ بارہ بھائی ہیں یعقوب علیہ السلام نبی کا گھر ہے نبی کی اولاد ہے یوسف علیہ السلام سے پیار زیادہ ہے محبت زیادہ ہے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو نوازہ بھی بہت ہے تو پتہ کیا کہنے لگے برادران یوسف یہ جیت بات ہے عمر میں چھوٹا ہم تا فتوار ہیں کام کرتے ہیں اور پیار ابباجان کا ان کے ساتھ ہے آؤ ایسا کرتے ہیں نہ رہے بانس تو نہ بجے یہ تو معاورہ سنے رکھا ہوئے کہنے لگے آئیے یوسف ہی کو ان کی نظروں سے ہٹا دیجئے آگے ابباجان یوسف کو لے جاتے ہیں ہم جنگل میں چمن میں گھومیں گے دوڑیں گے سیاحت ہوگی یوسف علیہ السلام بھی کھیلے گا کھائے گا پیے گا تو یوسف علیہ السلام کے والد نے کیا کہا مجھے ڈر لگتا ہے تم کہیں لے جاؤ جنگل میں کوئی نقصان نہ دے دے پتہ تو تھا باپ اولاد کی رنگوں سے واقف ہوتا ہے پتہ تو تھا کہ یہ زیادتی نہ کر جائیں کیونکہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا بجپن میں اور اپنے ابباجان سے خواب بیان کیا یا ابتہ انی رائیتو احد عشر کوکبن والشمس والقمر رائیتو ہم لی ساجدین میں نے دیکھا ہے گیارہ ستارے سورج اور چاند کو رائیتو ہم لی ساجدین کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں باپ نبی تھا تو کہنے لگے او میرا یوسف لا تقصص رعیہ کا لہا اخوت کا فیقیدو لکا قیدہ او میرا یوسف بھائیوں کے سامنے خواب کا تذکرہ نہ کرنا کیوں فیقیدو لکا قیدہ تیرے خلاف تدبیریں کرنے لگ جائیں گے چال چلنے لگ جائیں گے تو یہ نقصان پہنچانے لگ جائیں گے جس کا خطرہ وہی ہوا باپ سے یوسف علیہ السلام کو لے کے جانے لگے تو بوسے بھی دے رہے ہیں والد کے سامنے ایسے سینے سے لگا رہے ہیں پیار بھی دے رہے ہیں آؤ آج کھیلیں گے ہمارا بھائی ہے جوئی باپ کی نظروں سے اوجل کر دیا تنہائی میں لے گئے جنگل میں وہی یوسف ہے دیکھتے بھائیوں کی نظریں بدل گئی ہیں آنکھیں بدل گئی ہیں ایک نے مارنا شروع کر دیا ایک نے وار کی یوسف علیہ السلام جب سمجھ گئے کہ چھوٹے تھے بچے مارا تو وہ دوسری کی طرف لپکتے ہیں انہوں نے بھی مارنا شروع کر دیا تیسرے سے چمٹتے ہیں وہ بھی مارتا ہے چوتھے سے چمٹتے ہیں ایک ایک کے پاس جاتے ہیں لیکن کوئی سہارہ بننے کو تیار نہیں سب کی نظریں پھری ہوئی ہیں اور کیا کہتے ہیں اُقُتُلُو یوسفہ کہ قتل کرو اس کو لیکن جو بڑا بائی تھا یہودہ وہ کہنے لگا قتل نہ کرو اسے کھویں میں پھینک دو یا تو یہ نہیں ختم ہو جائے گا یا کوئی اٹھا کے گھر لے جائے گا بس مر گئے تو تب بھی ہماری جان چھوٹ گئے اور اگر کسی کی ہاتھ چڑ گئے تو وہ جا کے بیج دے گا تو تب بھی باپ کی نظروں سے ہٹ جائیں گے بس ہمارا اور باپ کر بات معاملہ چلے گا یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا کوئی کے اندھیرے میں جا گیا اللہ آپ پس آتے ہیں جاؤو اباہم عشاء ان یبکون عشاء کو آ رہے ہیں رو رہے ہیں تو کہتے ہیں کبھی کبھی قاتل بھی روتا ہے کیا آہ رونے والے پہ اعتبار نہیں ہونا چاہیے کبھی کبھی قاتل بھی روتا ہے تو مارنے والے بھی یہی ہیں رونے والے بھی یہی تھے رو رہے تھے جب رونا شروع کر دیا یوسف علیہ السلام کے والد یاقوب علیہ السلام کہنے لگے بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے کوئی تدبیر گڑی ہے بس میرا معاملہ تو یہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ میں تو صبر جمیلی اختیار کروں گا رو رہے ہیں یوسف کو یاد کرتے ہیں زمانہ گزرتا جا رہا ہے سالوں سال گزرتے ہیں لیکن یوسف بھولتے نہیں ہیں ہر وقت یاد کرتے ہیں کیا معلوم تھا کہ جن کو باپ کی نظروں سے ہٹا کے مرنے کا ارادہ کیا تھا کوئے میں پھینکنے کا ارادہ کیا ان کو کیا معلوم کہ رب انہیں اٹھا کہ بادشاہی کے تخت پر بٹھا دے گا یہ کسی کو کیا معلوم تھا دی تو میں کہتا ہوں کہ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے کبھی منڈی اللہ کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف اور کبھی تو مصر کے قیدی کو مصر کا بادشاہ کر دے یہ کرنے والا کون ہے تو حسد سے کام نہیں چلے گا میرے دوستو یہ علاج قرآن کرتا ہے اور میں کہتا ہوں اکثر کہ حسد کروگے تو کچھ نہ پاؤگے حسد کروگے تو کچھ نہ پاؤگے شکر کروگے تو گنہ نہ پاؤگے حسد نہیں کرو بھئی شکر ادا کرو ہاں انسان کمزور ہے نا میرے دوست دل میں آئی جاتا ہے تو کبھی کبھی کسی کے لیے عزت یہ بھی مسئلہ بن جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے ہمیشہ حسد اسی سے کی جاتی ہے جس کو اللہ نے نوازہ ہوتا ہے جب کچھ نہ ہو تو کوئی حسد کرتا ہے اسی لیے ایک شخص اپنے استاد کے پاس گیا خدمت کی جب جانے لگا استاد نے کہا اللہ تیرے حسدین زیادہ کرنے اللہ تیرے تو جاتے ہو وہ شاگرد رونے لگے کہ استاد محترم میں تو آپ سے دعا لینے آیا تھا کیا مجھ سے غلطی ہوئی کہ آپ نے مجھے بدعا جو رو رہا ہے کہا بیٹا کیوں روتے ہو حاسد اسی کے زیادہ ہوتے ہیں مقام جس کا زیادہ ہوتا ہے تو اگر اللہ دے رہا ہے دل میں آ جائے تو کیا کرنا چاہئے علاج سن کے جائے کراچی والو انسان خطا کا پتلہ ہے حسد آئی جاتا ہے عام کوئی فرشتے نہیں ہیں آپ کہیں گے جو بڑا فرشتہ بنا ہے نہیں مولنیوں کا حسد یہ اپنے لیول کا ہے ان کا الگ درجہ ہے ٹھیک ہے یہ تاجروں کا یہ الگ لیول کا ہے مارکیٹ میں جا کے دکانداروں سے پوچھ لو ان کا اپس میں حسد وہ الگ لیول کا ہے سیاسیوں کا یہ حسد الگ ہے اور عورتوں کا حسد وہ الگ لیول کا ہے جی تو کاندار کے پاس عورت نے کہا بھائی صاحب سوٹ دے نا مجھے وہ کہا بہن جی کیسا سوٹ بہت اچھا ہو کتنا اچھا ہو کیسا ہو کہتی ہے بھائی صاحب زیادہ تو مجھے پتہ نہیں ہے وہ ایسا ہو کہ جب میں پہن لوں تو پڑوسن کو آگ لگ جائے پہن لوں تو پڑوسن کو آگ لگ جائے یہ الگ الگ دردے ہیں ہر آدمی حسد کرکتا ہے لیکن فرق کیا ہے اگر شریف آدمی کے اندر حسد آ جائے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں الحسد مرز من امراض نفس وہو مرز غالب ولہذا یقال ما خلا جسد من حسد کوئی جسم حسد سے خالی نہیں فرق یہ کہ شریف آدمی اسے دباتا ہے ہمارے اندر بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے فوراں آپ کو اللہ جو نعمت اس کو دی ہے اسے نصیب کر خوشیوں کے ساتھ اور اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کر یہ علاج ہے اور اگر دوسرا علاج لکھا ہے علماء نے کہ اگر آپ کو کسی سے حسد پیدا ہو جائے دور کرنے کا یہ ایک طریقہ ہی ہے فوراں اس کے لئے دعا شروع کر دیں کیا کر دو جو اس نفس کا علاج ہو رہا ہے وہ جل رہا ہے آپ اس کو اور جل آ رہے ہیں اس کو دعا رہا ہے اللہ اور نواز دیں اللہ خوشیاں دے دے اللہ سلامتیاں دے دے اس کو اس کو اور دعایں دیں یہ علاج ہے یہ نہیں کہ اگر پیدا ہو گیا اب آپ نے کرنا ہے کہ جی اس سے کس طرح لیا جائے کس طرح اس سے یہ چھینہ جائے حسد کرنے والوں کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے کئی کہتے ہیں اللہ اس سے چھین کے مجھے دے دے او بدبر سادے آدمی اس سے چھین کے تجھے دے دے یہ مانگ یہ کہتا ہے تو یہ کیوں نہیں کہتا ہے کہ مجھے اس سے بہتر دے دے شیطان چھوڑتا نہیں انسان کو اور کبھی تو یہ بھی کہتے ہیں کہتے ہیں مجھے ملے نہ ملے مگر اس کے پاس نہ رہے مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہ رہے نہیں دوستے آئیے دل صاف کی ہوئے قرآن علاج بن کے ہے اور اللہ کے پاک پر اغمبر نے کیا پروہا ہے خسلتان لا یجت میں آنے فی قلب عبدین خسلتان لا یجت میں آنے دو خسلتیں کبھی کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی کونسی دو خسلتیں الیمان والحسد ایمان اور حسد کیا آپ دل میں ایمان بھی رکھیں اور حسد بھی رکھیں یہ نہیں جمع ہوگا اگر ایمان رکھنا چاہتے تو حسد کو باہر کرنا پڑے گا اور اگر حسد کو پا لوگے تو پھر ایمان وہاں سے کوچ کر جائے گا میرا دوستو آئیے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں میں شاید میں نے وقت زیادہ لے دیا تھکے تو نہیں ہے نا چلتے رہیں دو گھنٹے ابھی تو لطف آیا ہے سنیے ذرا پھر نصیب کی بات ہے آج سن لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی حدیث ہے مسجد نبوی میں بیٹھیں فرمائیں اب جو اس دروازے سے آئے گا وہ جنجی ہے جو دروازے سے آئے گا وہ کیا ہے سارے دروازے کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے کہ اب دروازے سے کون سا سعادت مند آئے گا جو جنتی ہے آیا نہیں زمانہ جنت کی پہلے مل گئی تو عمر ابن حاص رضی اللہ ہوتا ہلا کہتے ہیں میں نے ٹک ٹکی لگائی دروازے پہ دیکھتا ہوں ایک انساری ہے وضو کیا ہے گاڑی سے وضو کا پانی ٹپک رائے تازہ میں سواک اس کے ہاتھ میں آ گیا بیٹھ گیا نماز ہو گئی کسی نے بات نہیں کیا میں بھی چلا گیا دوسرے دن پھر فرمایا جو دروازے سے آئے گا جنتی ہے جنتی تین دن جب یہ نظارہ ہوا اور وہی شخص آتا ہے تو عمر ابن حاصل کہنے لگے مجھ سے رہانا گیا جیسے ہی نماز ہوئی میں نے ہاتھ سے پکڑ لیا میں نے کہا میں تو تیرا میمان کہنے لگا بسم اللہ آئیے میمان اس سے اور اچھی بات کیا آئیے چلا گیا دن پر رہا ان کے ساتھ شام ہو گئی رات ہو گئی ایک کمرے میں سوئے تحجت کے لیے وہ اٹھا میں بھی اٹھا نماز جہاں وہ پڑھتا ہے میں پڑھتا ہوں ایک دن دو دن تین دن میں مان رہا وہ بھی اللہ کا بندہ تین دن گزر گئے یہ بھی نہیں پوچھتے کیوں آئے ہو کھلا رہے ہیں کھلا رہے ہیں ٹھیک ہے میں مان رہا جائے ہیں نماز کی لیے ساتھ آ رہے ہیں ساتھ جا رہے ہیں یہ تین دن کیوں گزار رہے ہیں میں دیکھوں تو صحیح یہ عمل کیا کرتا ہے کون سا عمل ہے جو یہ کرتا ہے جو ہم نہیں کرتے کہ یہ مقام پا گیا یہ تین دن گزرے کوئی خاص کام نہیں نظر آیا جانے لگے اس وقت انہوں نے پوچھا بھائی تین دن گزارے آئے ہیں کوئی مقصد نہیں بتایا اب گیا رہے ہیں تو اس لیے میں نے پوچھ لیا وہ کہنے لگیں اللہ کے بندے تین دن لگتار نبی کریم کی زبان سے آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے اللہ اکبر جب یہ سنا ہوگا تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی ہوگی تین دن لگتار آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے تو انہوں نے کہا پھر اب میں تین دن مہمان اس لیے بن کے رہا کہ دیکھوں آپ کرتے کیا ہیں خاص عمل تو وہ کہنے لگا بجو کرتا ہوں آپ نے دیکھ لیے ہی کرتا ہوں تو عمر بن عیاس کہنے لگے اللہ کے بندے یہ تو میں بھی کرتا ہوں جو آپ کرتے ہیں یہ تو میں بھی کرتا ہوں کوئی خاص نہیں یہ کہنے لگے ٹھیک جب جانے لگے تو انہیں کاندے پہ ہاتھ رکھے کہا ہاں ایک بات سنتے جائیے شاید وہ ہو جس کی وجہ سے اللہ نے نوازا انہوں نے کہا وہ کون سی ہے کہنے لگے واللہ اللہ کی قصر ہے میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض حسد اور محل نہیں ہے اس کی گارنٹی ہے قسم اٹھائی اور یب یہ جملے کہے تو عمر بن عیاس کہنے لگے وَحِيَ لَا نُتِيقُهَا یہی وہ خسلت ہے لَا نُتِيقُهَا جس کی آپ میں طاقت ہے ہم میں اتنی نہیں جتنی آپ میں میرا دوست صاف دل یہ چیز ہے صاف دل ایسی چیز ہے اللہ مآہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح کائنات میں باقی ساری کائنات اور اوپر رب کا خرش رب کا عرش سب سے اُتر تو کہتے ہیں پورا بدن یہ کائنات ہے جس طرف کائنات میں اللہ نے اپنے لئے عرش کا انتخاب کیا عرش عرش استوا ٹھیک ہے جی ایک کما یلی قبیشا نہیں رب نے اپنے لئے عرش کا انتخاب کیا اسی طرح مومن کا دل بھی عرش ہے اس کو اللہ نے اپنی معرفت کے لئے دل کا انتخاب کیا الفوائد میں بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہتے ہیں یہ اللہ نے اپنی معرفت کا عرش آپ کے دل کو بنایا ہے تو رب کی معرفت ایسے گندے دل کے اندر نہیں آتی ہے صاف کرنا پڑتا ہے اور صفائی یہی کرتا ہے یہ کتاب ہے صفائی کے لئے یہ ایسی صفائی کرتا ہے صحابی کہنے لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اِن آذِهِ القلوب تصدع کما یصدع الحبید اِذَا اَسَابَ حُلْمَ کہ دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے پانی لگنے سے تو صحابہ نے سن لیا آدم بھی سن لیا ہاں ہوتے ٹھیک ہے لگتا ہوگا نہیں پوچھا یا رسول اللہ فَمَا جِلَ آُّهَا لوہے کا زنگ اتارنا تو ہمیں آتا ہے سیکل کرتے ہیں ریتی سے رگڑتے ہیں رگمال سے رگڑتے ہیں اور جو چیزیں ہوتی ہوں گے اس دور میں لیکن دل کا زنگ کیسے اترتا ہے دلوں کے طبیب نے فرمایا قسرت ذکر الموت وطلاوت القرآن موت کو قسرت سے یاد کرو قرآن کی تلاوت کرو یہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے دلوں کی صفائیاں کرتا ہے دلوں کی منجائی کرتا ہے رگڑائی کرتا ہے ایسے شفاف کر دیتا ہے کہ پھر ایسے بنتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرماتے لوگو میرا غیب رب نے جو کہہ دیا رب کے حبیب صلی اللہ علیہ نے جو کہہ دیا میرا اتنا ایمان ہے کہ لوکو شیف الغط و مازد و یقین اگر پردے ہٹ جائیں اور چیزیں سامنے آ جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا یعنی مطلب کیا ہے کہ جتنا دیکھ یقین آتا ہے اتنا بغیر دیکھیں میرا یقین اتنا پختہ یقین ایسی سفائی ہوتی ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے عثمان دور داماد مصطفیٰ وہ عثمان چوالیس لاکھ مربع میر پر خلافت کرنے والے عثمان سخی عثمان غنی عثمان تاجر عثمان کون سے عثمان والے عثمان وہ کہتے ہیں لَوْ تَهُرَت قُلُوبُ نَا اگر ہمارے دل صاف ہو جائیں تو یہ ساری زندگی قرآن پڑھتے رہیں کبھی سیر نہیں ہوں گے پریں گے نہیں اسے کوئی کتاب دنیا کی آپ دس دفعہ پڑھو گے زیادہ زیادہ آپ کہیں بس میں نے پڑھیں یہ وہ کتاب ہے اگر آپ کو قیامت تک عمر مل جائے اور آپ اس کو پڑھتے جائیں سنتے جائیں سمجھتے جائیں آپ کا جی یہ کمال ہے یہ صاف دلوں کے لیے تو دلوں کی صفائی کیجئے میرے دوستو اللہ میری اور آپ لوگوں کی یہ حاضری قبول اور منظور فرمائے محنت کیجئے کوشش کیجئے تھوڑا سا وقت نکالی اللہ کی کتاب فالتو وقت اکثر ہمارے لوگ کہتے ہیں نا تقریر میں کہتے ہیں تھوڑا سا فالتو وقت تو میں یہ جملہ پسند نہیں کرتا ہوں میں کہتا ہوں قرآن کے لیے فالتو نے قیمتی وقت نکالی اپنا قیمتی وقت لگائی کیوں پتا ہے میں نے شروع میں ایک آیت پڑی تھی پہلی آیت میں نے پڑی کون سی سن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان سورہ رحمان چار آیت الرحمن بس آخری بات کہتے ختم کرتا ہوں کراچی والو یاد رکھو گے توفہ دیکھے جا رہا ہوں الرحمن مفسرین کہتے ہیں اے ہوا الرحمن وہی مہربان ہے علم القرآن رحم سکھایا جس نے قرآن خلق الانسان پیدا کیا انسان سکھایا اسے بیان رحمان سکھایا قرآن تعلیم دی قرآن کی پیدا کیا انسان سکھایا اسے قرآن اللہ کے بہت سار نام ہے لیکن آپ کو یہ بتاؤں پورا قرآن دیکھ لیجئے یہ واحد صورت ہے کہ اس کا آغاز اللہ نے اپنے نام سکھتی الرحمن یہ واحد صورت ہے باقی جو بھی صورت ہے وہ کسی دوسرے لفظ ہے الرحمن بہت سار نام اللہ کے لیکن چونکہ انسان سب سے زیادہ حاجت من ضرورت رحمت رب کی رحمت کا ہے کس کا ہے تو اللہ نے اپنی صفات میں سے سب سے چوٹی کی صفت رحمت ذکر کی ہے اور رحمان میں رحمت ٹھاٹے مار رہی ہے اچھا ایک یاد رکھیں دوسری چیز علم الرحمان علم القرآن سکھایا ہے قرآن تعلیم دی قرآن کی تو سکھایا تو رب نے ساری چیزوں کو سب چیزیں اللہ نے نہیں سکھائی بولی کھانا اللہ نے سکھایا پینا اللہ نے سکھا ساری چیز ہیں لیکن کس کا ذکر کیا جتنے بھی علوم ہے گاڑی چلانا ہے جائے میں یہ ہر چیز اللہ نے انسان کو صلاحیت لیکن سب سے چوٹی کی جو چیز ہے وہ ہے قرآن تو اللہ نے اس کا ذکر کیا چوٹی کی صفر رحمان ذکر کی چوٹی کی نعمت قرآن ذکر کی آگے دیکھئے خلق الانسان پیدا کی ہے انسان تو پیدا تو پتھر کو بھی اللہ نے کیا ہے چاند سورج کو بھی اللہ نے کیا ہے لیکن انسان کا ذکر کیا تمام مخلوقات میں چوٹی کی مخلوق انسان ہے اس کا ذکر کیا پھر فرمایا اللہ محل بیان اسے بیان سکھایا تو آپ کہیں گے کہ دیکھنا بھی تو رب نے سکھایا چلنا بھی تو رب نے سکھایا ہے سمجھنا بھی تو رب نے سکھایا ہے پھر بیان کا کیوں ذکر کیا تو فرمایا سب سے چوٹی کی صفت بیان ہے اس لیے کہ دیکھتا حیوان بھی ہے سنتا حیوان بھی ہے چلتا حیوان بھی ہے پکڑتا حیوان بھی ہے لیکن بولتا انسان ہے اب ان تینوں چاروں کا رب کیا ہے فرمایا سب سے اونچی چوٹی کی صفت رحمان سب سے چوٹی کی نعمت قرآن سب سے چوٹی کی صلاحیت بیان تو اشارہ کر دیا اوہ انسان تو سب سے قیمت چیز اپنی صلاحیت بیان والی قرآن پہ لگا دے بولتا ہے تقریریں کرتا ہے تو تقریریں کرتا ہے قرآن پہ لگا دے قرآن سنا لوگوں کو قرآن سمجھا لوگوں کو کوشش کریں گے سیکھیں گے زندگی واقعی ملاقات دعا فرمالے آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم سم صلی علی اللہم انت عرش العظیم اللہم انہا نسألوک بی اسمائیک الخسنہ و بی صفات کالغزمہ مولا کریم ہماری حاجت میں قبول فرماؤں مولا کریم جتنے لوگ آئے ہیں اللہ آپ کا قرآن سنا ہے اللہ سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے وائد اللہ سب کی حاجتوں کو بورا فرماؤں میرا مالک انسان ضرورت مند نہ ہو اللہ تو سب کی ضرورتیں جانتا ہے اللہ جس کی زو ضرورت ہے تو پوری فرماؤں جس کی جو حاجت ہے میرے مالک تو سب کی حاجت روائی فرماؤں اللہ اگر کوئی مشکلات میں ہے اللہ ان کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرماؤں اللہ کوئی دکھ میں غم میں ہیلا تو اس کے دکھ غم کو اللہ خوشی میں تبدیل بہت سار احباب نے دعاوں کی درخواست کی ہے دعا فرمائے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اللہ حلال کی توفیق دے اللہ حرام سے بچائے اور حلال کی فراوان روزی نصی فرمائے ہمارے عالم ہیں مولانا امیر اشاط کو زلہ وصلی ان کی اہلی بیمار ہیں دعا فرمائے اللہ خزانہ غیر سے صحت اور شفاء کامل نصیب فرمائے دوسرے دوست نے دعا کی درخواست کی ہے والد صاحب ان کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے انہیں جنت الفردوس فرمائے جن جن کے والد جا چکے ہیں یا والد جا چکے ہیں یا صرف والد جا چکی ہے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور جس اپنی بیان کا تذکرہ میں نے کیا ہے ان کے لیے دعا فرمائے اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے اللہ موت تو آنی ہے آپ اس پروگرام کا انعقاد کرنے والے حضب اللہ دونی محنت کوشش کرتے ہیں مال والے تو بہت ہوتے ہیں لاکھوں ہیں یعنی کہ پیسے والے نہیں دل والے کم ہیں یا دل والے بھی ہیں مال والے بھی ہیں لیکن کسی کا مال وہ بہت غلط جگہ لگتا ہے کسی کا مال بے دینی اور گمراہی پہ لگتا ہے تو اگر کسی کے پیسے کو اللہ اپنے دین پہ لگا دے کسی کے مال کو اللہ اپنے قرآن پہ لگا دے اور دینداروں پہ لگا دے تو یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے تو اللہ سے دعا ہے اللہ ان کے مال میں اولاد میں گھر میں برکتیں عطا فرمائے اللہ دینداری نصیب فرمائے اور مجھ کے لیے کوئی ناچیز کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ مجھے قرآن کی سمجھ علم فهم نصیب فرمائے اور اسے بیان کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے اور اس ملک پاکستان ملک خداداد جو علماء سازشوں سے حفاظت فرمائے اللہ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تو ان کی بھی حفاظت فرمائے صل اللہ تعالی علی نبی وعلى آل صحب اتناعی الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم رقی